بھائی سورج نکلا ہوا ہے اور بڑا ایک زبردست قسم کا سورج نکلا ہوا ہے مطلب گرمی والا نہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا والا سورج یہ دیکھئے ہم دیکھیں ماحول تھا بنا ہوا ہے جیسے ایک زبردست مطلب کھیتوں کا تو الگی مزہ آ رہا ہے نا دیکھنے کو اس وقت بھائی ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے بہر تھوڑی اگر کے بعد ہم جو اپنی مرگیوں پہ باہر نکالیں گے یہاں پہ کچھ الگ سا ماحول بنا ہوا ہے اب تو جلدی پہ باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں نا گرمیاں میں جتنا جلدی ہو سکے باہر سے مرگیاں ہو کر پھر اندر ہی آ جائیں تو یہ اچھی بات ہے چیل ابھی سے انتظار کر رہی ہے کہ بھائی کب مرگیوں کو نکال رہے ہو بھائی اب خبردار ہو یوں تم سب ہے آہ آہ اڑو اڑو شہباز 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 ہمارے بھی جو آنکھ ہیں نا ابھی کھلی ہیں ابھی ابھی مل تو خالہ بلتا ہوا 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 ہے یاد ان کو جو ہے نا باقی سب کو اندر ماسرگیج میں کھانا دے دیا ہے پر ان کے لئے جو ہے نا بڑی مشکل کرتے ہیں کھانے کے جو بھی یہ بچوں والی ہیں جیسے چکس والی ہیں نا سب ان کو مارکی ہیں ان کے اندر تین چکس والی ہیں ٹھیک ہے تو کھانا جب میں اندر دیتا ہوں تو ان کو کھانا ہی نہیں دیتا ہی ہیں وہی چکس ہیں جو ابھی ابھی ان کو اپنی ماں نے چھوڑ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اب اچھے سے کھا بھی نہیں پی بھی ہیں یہ ریکھیں اگر یہ میں اندر ڈال دوں نا حالانکہ میں نے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے نا نہیں کھا پاتے یہاں پر ایک جنا پر رکھا ہوا ہے نا یہ ایک کوئی کدھر لے کے جاتا تو پھر دوسری جو چکس ہے نا نہیں کھانی یہ سارا چٹ کریں گے آج اچھا ہے نا کیسا ہے چلو ٹھوڑا سا میوزک بھی انجوائی کرتے ہیں آپ بھی میوزک انجوائی کریں ہم بھی میوزک انجوائی کرتے ہیں تک ختم بھی ہو جائے گا تو میوزک سٹارٹ کرتے ہیں ابھی موسیقی 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 کچھ ایسے کرنے آپ کو کچھ سیٹک کرنی ہے تو انشاءاللک کریں گے ہاں بھائی کیسے ہیں آپ آپ کا بچہ کے ساتھ کہاں ہے یہ کیا ہے بچہ بچہ ہے یہ یا اس میں انڈی میں آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا بچہ بھی ہے چلو چلو سوی چلو یہ کچرا جو نو یہ جو گھاس ہے یہ جو نو اس میں ڈال لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کہ ایسے مرادے کو رکھنا چاہیے یا پھر اس کو میل والے پیجن کو جب میں پہلے اوپر لائے تو یہ پانی میں کھیل رہا تھا مصبب میں نے کہا کہ پانی رکھا تو یہ پانی میں جو ہے نو کھل رہا تھا مصبب جس طرح پرندے نہیں کھیلتے پانی سے تو اس طرح یہ پانی میں کھیل رہا تھا تو ملے سچا اب گرمیاں آ گئی نا تو ان کو پانی میں کھیلنے کی وہ جو ہے نا وہ ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ گرمیاں آپ کو بتا ہے گرمیاں تو بیسے بھی آ رہی ہیں تو اب یہ پانی میں کھلیں گے تو اب کیا ہے کہ ان کے لئے ایک بڑا برطن بھی لائیں گے ایک پول ٹائپ ہو جس میں پانی بھرا ہو اور جو یہ پرندے ہیں نا اس میں تھوڑا سا نہائیں تو آج میں نے دیکھا کہ یہ میلو کے پیجن ہے نا وہ اس پانی کے برطن میں بہت اچھے سے کھیل جاتا یا مطلب اس طرح نہا رہا تھا جس طرح گرمیاں ہوں اور گرمیاں تو واقعی ہیں کہ اتنی گرمیاں نہیں ہیں تو بھی گرمیاں آگئی ہیں بھئی اب ان کو پانی کی بھی ضرورت ہے پینے کی بھی اور نہاانے کی اب جو میل پیجن کو ہے نا اس نے کھا پی لیا وہ بچے کے پاس لے جاؤں گا یہی تو دکھتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں خجھے کیج بن جائے اس کا الگ سے تو اپنی مرضی سے کھائیں گے اپنی مرضی سے پینے گے اپنی مرضی سے بچوں کے پاس بیٹھیں گے بچوں کے پاس بیٹھیں گے اپنی مرضی سے اب میں کر راملت سب کچھ مدب چھت پر لے کے آ رہا ہوں وہ بچہ بچانتا ہے اور کھیلا ہے تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا کیج وہ الگ سے بھی یہ بھی میں نے کر دیا ہوا ہے تو اب یہ گرمیاں ہے اب یہ سوک جائے گا آج یہ بھی نہیں نکلی میں نے اس کا یہ کھول دیا ہوا تھا لیکن جو مرگی ہے وہ بہار نہیں نکل لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بھائی چلو سائیے گرمیاں ہیں تو یہاں یہ آسا آسا اب سوک رہا ہے تو یہ سوک جائے گا آہ یہ گرمیاں ہیں تو یہ بھی تھوڑا انجوائی کریں گے اس تھوڑے سے گیلے پند کو ٹھیک نے انڈا دیا تھا میں نے انڈا رکھ دیا آج پتہ ہے کیا کر دی ہیں انڈا دے کر انڈے پر بیٹھ رہے ہیں مطلب اب دو تین دن میں یا دو دن میں زیادہ زیادہ آہ انڈوں پر یہ بھی انشاءاللہ بیٹھ جائے گی اور یہ دھوپنے کسی کس نے رکھتی بھی ہے یہاں پہ پیجنس اصل میں کہا ہے کہ پیجنس کو نیچے دانا دو نا تو اوپر ہی چلے آتے ہیں کیونکہ زیادہ دیر سے آہ یہیں پہ ہم دانا پانے دیتے ہیں اسے ہو جیسے وہ اوپر ہی کو چلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دھوپے ہی نکلا یہ کینمی بھی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یہ تو میں نے کام کیا ہے اس کا آہ کیجز کا تو اس وجہ سے گرمی ہو لیا تو اب کیجز بھی انشاءاللہ آہ ہوں کیا کہ میں خود ہی کام کرتا ہوں آہ کیونکہ انسان کو تھوڑا بہت یہ کام آنا چاہیے موڑ پر آپ کو اپنے ہاتھ پیر کی ضرور پڑے گی تو آپ کو یہ تھوڑا بہت کام آنا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ میں کیجز بنا رہا تھا کیجز بنا رہا تھا اور آرام برام سے بن رہا ہے لیکن اتنا آئیڈیا نہیں ہے جیسے کہ جو لکڑیاں ہیں وہ کم پڑ گئیں ہم تھوڑی سے لیکن اتنا آئیڈیا نہیں ہے مجھے کیونکہ میں نے کبھی کیجز بنایا نہیں یہاں ہم کیجز بنا رہا رہا ہوں آپ بھی کے ساتھ سیکھ رہا ہوں آپ سیکھ رہے ہیں میں بھی سیکھ رہا ہوں یعنی سیکھ رہا ہوں مجھے آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاء اللہ آگے چل کر بہت بڑے کیجز بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بتائیں گے ہم آپ ساتھ مل کے بنائیں گے اور ہم ساتھ سیکھیں گے کیجز بنا رہا ٹھیک ہے تو جو مزہ خود کام کرنے میں آتا ہے نہ وہ کسی سے کروانے میں بنا رہا ٹھیک ہے بچ رہیں آباد رہیں اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سبسکرائب کرنا نا پھولیے ٹھیک ہے اور بہت شکریہ کہ آپ میرے پیٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ چوزے کی جو ٹانگ ہے اب وہ بہتر ہونے لگی ہے اب وہ صحیح ہو رہی ہے آہستہ آہستہ وہ ٹانگ اس کی مومنٹ کر رہی ہے بہت شکریہ آپ پوچھنے کا بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میرے پیٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ حافظ